ناظرین کرام حالی کے اندر بوسٹن امریکہ کے اندر سات لاکھ لوگوں کے اوپر سرچ کی گئی ہے اور سات لاکھ لوگوں کے اوپر کی جانے والی اس تحقیق جو نتائج ہیں وہ امریکن سوسائٹی فور نیوٹریشن کے اندر پیش کیے گئے ہیں انہوں نے اس بات کے اندر بتایا کہ واقعی صرف و صرف یہ سات آداد اپنا لی جائیں تو بے تہاشا اس کے فوائد و نتائج حاصل کیے جاتے ہیں تو چلتے ہیں ان سات آداد کی جانب جن کو آپ اپنا کر رکھیں ایک لمبی زندگی وہ جی صرف اس میں جو نمبر سیمن کے اوپر عادت ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک سو سالہ بلکہ ایک سو چھ سالہ حکیم صاحب بابا جی کی موہ سے بھی سن رکھی ہے تو سات ماہ پوائنٹ لازمی سنیے گا ناظرین کرام اس تحقیق کے نتیجے میں جو سب سے پہلے نمبر پر عادت کو لیا گیا ہے وہ ہے جسمانی طور پر متحرک رہنا جی ہاں ایکسرسائز کرتے رہنا ابھی میں کچھ دن پہلے پاکستانی بل گیرز کا جو انٹرویو سننا تھا تو ان کی ایج ہے سکسٹی یئرز وہ کہتے ہیں کہ آج سے میں نے آٹھ سال پہلے ایکسرسائز کرنا شروع کی تو کہتے ہیں کہ کاش یہ میں نے ایکسرسائز کرنا جوانی میں شروع کر لیا ہوتا مطلب اس پہلی عادت کو اپنا لیا ہوتا آج بھی آپ دنیا کے میلینرز اور دنیا کے بلینرز کو ریسرچ کر کے دیکھ لیں وہ ڈیلی ورکاوٹ کرتے ہیں وہ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں مینٹو سے اس ستر لاکھ لوگوں کے اوپر کیگی تحقیق کے پہلے پوائنٹ کے اوپر بلکل برپور پورا اترتے ہیں پھر ہی تو وہ سالہ دن توانا رہ کے وہ کام کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے آپ کو نمبر ون ایکسرسائز کرنی ہے نمبر ٹو نمبر ٹو تماکو نوشی سے منع رہنا جی ہاں ناظرین کرام اگر تو آپ لنبی زندگی جینا جاتے ہیں تو پھر آپ کو تماکو نوشی سے دور رہنا پڑے گا یہ وہی تماکو نوشی ہے جو آج کل ہر دوسرا بندہ سگرٹ کی فارم میں آئس کی فارم میں اب تو یہ یونیورسٹی کا کیس بھی آپ نے سنا نہ صرف طلبہ بلکہ طالبات بھی اس زد کا شکار ہے تو اگر آپ لنبی عمر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو تماکو نوشی سے دور رہنا پڑے گا کیونکہ یہی تماکو نوشی آپ کے پھرپڑے آپ کے گردے آپ کے جگر کو آپ کے لنگز وغیرہ کو فارغ اڑ کر دیتی ہے ڈگ بی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی پیتے ہیں ناظرین کرام یا تو لمبا جی لیں یا پھر ایک سوٹا لگا لیں اللہ پاک آپ کا حافیو ناصر ہو نمبر تھری ڈسکس کیا جاتا ہے یہ نمبر ٹو سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نو جوان تقریباً ساڑھے چھے فٹ قد کا براؤن آئیز فل فیر کلر ایک بچی کا باپ لیکن ایج کتنی ٹونٹی ٹو ٹو ٹونٹی فائی ویئرز لیکن یہ تیسری عادت میں آپ سے پنانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اس کا عادی تھا جوانی کے اندر ہی میں نے ان اپنی گنے گار آنکھوں سے اسے دیکھا بے یارو مددگار ناظرین کرام روڑ کے اوپر پڑا ہوا ہے بے یارو مددگار کبھی ادھر رکو کبھی ادھر رکو میں کیا کیا آپ کو بتاؤ پھر ہوتا کیا ہے کہ اچانک سے ہی ایک دن پہلے بھی اسے مدہوشی کی حالت میں دیکھ دیتے آپ میرا پوائنٹ سمجھ چکے ہوں گے جی ہاں نمبر چریہ منشیات و شراب موشی سے دور رہنا آپ گرد گرد بھی بیتہاشا لوگ ایسے ہوں گے خیر اس جو بھائی تھا اس کے گردے اکدم سے یوں کر کے فارغ ہو گئے پاؤں سویل ہو گئے اور یوں کر کے وہ دنیا سے کوچھ کر گیا اللہ پاک اس کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ اطا فرمائی اپنی رحمت کا صدقہ اس کی بکشش و مغفرت اطا فرمائی آج آپ بھی اگر منشیات کے عادی ہیں اگر آپ نشاور چیزیں لیتے ہیں اگر آپ ناجین کرام ڈرگز ہی لیتے ہیں وہ یو ایس بی ٹائپ وہ سگرٹ ٹائپ وہ کوئی بھی کسی بھی فارم میں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان سات عادات میں سے نمبر تری والی عادت کو مس کر رہے ہیں تو آج ہی اس کا بائیک آٹ کیجئے اگر آپ شراب نوشی یا پھر منشیات کے عادی ہیں بڑھتے ہیں نمبر فور کی جانت تو نمبر فور ہے صحت مند خوراک کھانا میں ایک بڑی امیر زادی کا انٹرویو سن رہا تھا وہ کہنے لگی کہ میں روٹی تو میں کھا نہیں سکتی ہوں تو پوچھا ڈاکٹر سن نے پوچھا کھا کیا سکتے ہو اور کہنے لگی جی میں برگر کھاتی ہوں اور یہاں پیزا کھاتی ہوں اور اس کا ٹائم بھی کیا ہے کہ رات دو بجے ڈائی بجے پوچھا کیا ہوا کیا مسئلہ کیا ہے تو جی وہ میرے ٹیٹس برز جو ہیں وہ ڈسٹراب ہیں تو ناظرین کریم نمبر فور آپ کو صحت مند خوراک لینا ہے آپ کو یہ جنگ فورس آپ کو یہ فاس فورس کا ٹوٹل بائیکارڈ کرنا ہے یہ آج نہیں تو کل لازمی ملزوم آپ کا بیڑا گھرک کرنے والے ہیں ان کے ساتھ دوستی مت لگائیے آج کا چسکا کل کلان آپ کو ونٹی لیٹر کے اوپر ڈال دے گا اگر آپ بھی لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آج سے یہ ہر قسم کی کوڑرنگز کا ہر قسم کے فاس فور کا ہر قسم کے یہ جو باہر کی چیزیں ہیں مسالے والے ان کا بائیکارڈ کریں سادہ غزہ اور سولڈ غزہ برپور ناشتہ اس کو لینے کی عادت اپنائیں یہ تھوڑا سا مشکل تو ہوگا ہاں کبھی کبھی آپ چسکا لگا لیں وہ پھر اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن اگر آپ کے بھی وہ ذائقی والے جو جرمز ہیں آپ کی زبان کو بس برگر کا ہی ذائقہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ ان سات عادات میں سے آؤٹ ہو جائیں گے بڑھتے ہیں نمبر فائی نمبر فائی ناظرین کے رام برپور نید لینا یہ آپ کا میرا ہر گھر گھر کا مسئلہ ہے اگر ہم اپنے گربان کے اندر جان کے دیکھیں تو ہم ساری کی ساری رات جاگتے ہیں اور پھر صبح کو سوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی اگر آپ نے برکت سیکھنی ہے تو ناظرین کے رام بکری سے سیکھ لیجئے بکری کو ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور بکری کی ایک بڑی پیاری عادت ہے کہ بکری رات کو جلدیس ہو جاتی ہے اسی لیے سال بر میں ہم بکریوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں اسی لیے سال بر میں حج کے موقع کے اوپر لاکھوں جنور زیوہ ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر گوشت بھی بکتا ہے ہم کھاتے بھی ہیں پھر بھی حال سال کے بعد قربانی بھی ہوتی ہے پھر بھی بے تہاشا بکریوں ہیں اس کے اندر رب تعالی نے برکت ڈال دی اور جو کتے ہیں کتے اتنے اتنے بچے دیتے ہیں بکری کی نسبت لیکن کتہ ساری رات جاگتا رہتا ہے پھر صبح کے ٹائمز ہوتا ہے لہٰذا برکت سے مایوس رہتا ہے تو برپور نیند لینا رات کی نیند بے تہاشا فائدے مند ہے آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ کسی بھی ہیلتھ سائنسیز والے یا ہیلتھ کیر والے بندے کے پاس چلے جائیں آپ کسی بھی سائنسیز کے پاس چلے جائیں ناظرین کرام آپ میری اس بار سے متفق ہوں گے بڑھتے ہیں نمبر سکس نمبر سکس بہت امپورٹڈ ہے اور نمبر سیون اس سے بھی زیادہ امپورٹڈ ہے جس کے لیے آپ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں نمبر سکس ہے کہ مصبت معاشرتی تعلقات قائم رکھنا معاشرے کے اندر جو لوگ بھی ہیں آپ ایک اچھا شہری بن کے رہیں یہ یعنی کہ ہر ایرے گرے نتھوک ایرے کے ساتھ آپ ایک اچھے شہری رہیں گے اس سے آپ کو کیا ملے گا وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نمبر سیون کے اندر جو کہ اس پوری ویڈیو کی جان ہے تو آئیں بلا تاخیر بڑھتے ہیں نمبر سیون کی جانب ان سے پہلے پیکہ حکیم صاحب کی بات میں آپ کو سناتا ہوں پھر نمبر سیون آپ کے سانے پیش کرتا ہوں پیکہ حکیم صاحب میرے دوست کے والدے گرامی انہوں نے ماشاءاللہ ایک سو چھے سال عمر پائی اور آخری ایج تک ماشاءاللہ اپنے پاؤں کے اوپر چلتے پھرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہتے ہیں وہ بابا جی فرماتے ہیں مجھے ایک دن کیا ہوا میرے بطی جو نے انکر کے گیر لیا اور کہنے لگے بابا جی تسی تا حکیم صاحب جی دس سو تاڑیل اڈی لمبی عمر دا راز کیئی ہے تو حکیم صاحب فرماتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں کہ جی آؤ پترو تو میں سمجھ گیا تو پترو ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے یہ میری لمبی عمر کا جو راز ہے او بیٹھی تا ڈچا چیجے کہا یہ جو مجھے اللہ نے بیوی عطا کی ہے کہا یہ بیوی مجھے خوش رکھتی ہے اس کی خوشی کی وجہ سے میری لمبی عمر ہے تو ناظرین کرام نمبر سیون ہے کہ آپ خوش رہیں آپ ذہنی تناؤں سے باہر نکل آئیں آج میرا خیال ہے کہ میڈیکل سٹور کے اوپر سب سے زیادہ بکنے والی جو دعائی ہے وہ ڈپریشن کی دعائی حق بے تہاشا لوگ ہیں جو رات کو ڈپریشن کی ٹیبلٹس لیتے ہیں پھر وہ سوتے ہیں اگر آپ بھی اس میں ہیں تو صبح صبح اٹھ کے ننگے پاؤں سبت سبت گھاس کے اوپر جائیں لمبی لمبی سانسیں لیں ناغ سے سانس کو کھینچیں مو سے باہر کریں اور میٹلی طور پر بے ایزی آپ کے اوپر مصیبتوں کے آفتوں کے بلاؤں کے پریشانیوں کے بیماریوں کے تنگدستیوں کے ناچاکیوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو آپ نے میٹلی الحمدللہ کہتے ہوئے خوش رہنا ہے تو یہ ساتھوہ فارمولہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو ناظرین اکرام پہلے چھے کچھے فارمولہ اشی کے اندر آئیں گے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایوریج اگر مرد ہیں تو چوبی سال نہیں کئی چوبی سال جییں گے اگر آپ عورت ہیں تو پھر آپ کئی اکیس سال نہیں بلکہ کئی اکیس سال ایکسٹرہ جییں گے اور آپ کو وہ عمر کا حصہ بھی ایسا لگے گا کہ ہم نے بڑی لمبی عمر پائی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر و دنیا و آخرتی بلائیاں تا فرمائیں پاکستان زندہ بار